کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی آج کراچی کا شہری بن گیا ہوں اور کاؤنٹ کر لیا گیا ہے مجھے میں یہاں پر دو تین باتیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ سینسس کمیشنر اور ان کی ٹیم سے میری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں یہاں پر برملا اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کا پورا سٹاف اور پوری ٹیم بہت زیادہ کوپریٹیو ہے یہ چاہتے ہیں کہ سہی سینسس ہوں اس کے لیے رات دن کوشہ ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جو انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں وہ ابھی میں یہاں پریس کے سامنے نہیں بات کروں گا جب تک کہ یہ پروسس کمپلیٹ نہ ہو جائے لیکن اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ سینسس ڈپارٹمنٹ اور اس کے کمیشنر یا ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہے کچھ غلطیاں ہمارے لوگوں کی بھی ہیں اور میں آج اسی لیے میڈیا کے سامنے عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سینسس ڈپارٹمنٹ سے اسٹاف نہیں پہنچا ہے تو آپ اپنے علاقے کے ڈپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر یا سینسس کمیشنر آفیس سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو کاؤنٹ کرانے کے لیے اس لیے آگے بڑھیں کہ اس پروسس سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر جڑا ہوا ہے اگر آپ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد جتنا بھی عمل ہے جو بھی پروسس ہے آپ کے بچوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن، روزگار کے مواقع ان سب میں یہی ڈیٹا کام آتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر برائیڈ ہو آپ کے بچے ترقی کر سکے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ریجسٹر کرائیں اور جو خود ہو چکے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور اپنے امسائے اور اپنے رشداروں کو بھی بتائیں اور اس پروسس کا بھی بتائیں عموماً لوگوں کے ہاں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی پہنچتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کل آ جائیے گا یا یہ جواب آتا ہے کہ گھر میں جو ان کا ہزپنڈ ہے یا فادر ہے وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس چیز کو بھی اندازہ کریں کہ یہ جو اسٹاف ہے یہ پورے ایک سسٹم سے چلتے ہیں تو کل نہیں آتی پھر کیونکہ آگے ان کا پھر اور جگہ پہ سکویجل ہوتا ہے پھر وہ آگے بڑھ جاتے تو آپ نے سارے کام چھوڑ کے اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے ذمہ داری کا احساس کر کر آگے بڑھیں نہ کہ ہر چیز کی غلطی اس ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دی جائے جب تک ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ہم یہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے کہ کوتا ہی کسی اور کی ہے پہلے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے بعد جب اس کے ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا کہ وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن جب تک یہ ہو رہا ہے اس وقت تک آپ سب آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس عمل کا حصہ بنیں دیکھیں اسی وجہ سے اتنے سارے پرابلم سے صوبے میں کہ جس کی نشاندہ ہی کرتے کرتے شاید گھنٹوں لگ جائے آج ہم بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں جبکہ پاکستان کے پاس اور اس صوبے کے پاس سارے وسائل موجود ہیں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے یہ میں آج عوام کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو آئی ایم ایف کرونا ہے اس کا عوام کی بنیادی حقوق اور عوام کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کے بجٹ موجود ہیں بلکہ میں نے تو ایک ایسی ورکنگ بھی بنا لی ہے کہ ہم کراچی میں لوگوں کو مفت بجلی دے سکتے بجلی کے بلی زیرو آئیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس کام میں تین سو یونٹ تک ہر شخص کو مفت بجلی مل سکتی ہے ہر وہ شخص جو ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اسے مفت پانی مل سکتا ہے صرف ہم نے اپنے آپ کو پہلے ریجسٹر کرانا ہے اس کے بعد جو بنیادی سہولتے ہیں اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنی ہے جب آپ کو آپ کا حق ہی نہیں ملے گا جب آپ کاؤنٹ ہی پورے نہیں ہوں گے ابھی تو اگر آدھا گنا گیا ہے تو آدھے لوگوں پر پورے وسائل استعمال ہو رہے ہیں مطلب ایک شخص کے پیسے آ رہے ہیں اور لینے والا چار ہیں یا پانچ ہیں اگر فرض کریں ایک ہزار روپے سندھ گورمنٹ کے پاس آتے ہیں ایک گھر کے لیے تو وہ ڈھائی سو مل رہے ہیں تو اگر پورا ہزار کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس صوبے کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ہماری یہ گنتی انتیاہی ضروری ہے اس کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے ہمارا اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیں گے تو کوئی دکھت نہیں ہے کہ آپ کو بجلی پانی گیس اور روزگار کی مواقع نہ مل سکیں بنیادی جڑیے ہیں اگر مردم شماری صحیح نہ ہو آپ آدھے گنے جائیں اور آپ گھر سے نکلے ہی نہ ریجسٹر کرانے کے لیے اور پھر ہم الزام دیں کہ ہمارے مسائل پورے نہیں ہو رہے اس صوبے کے اس شہر کے بڑے مسائل ہیں آج آپ کس کس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں گے آج آپ اپنے رشداروں کو جو کراچی سے یا اس صوبے سے باہر رہتے ہیں اس کو کراچی بلائیں تو کیا دکھاتے ہیں کچھرا کونڈیا جبکہ آپ اگر امریکہ جائیں نیو یوک لنڈن جائیں یوکے میں ترکیہ میں اسٹمبول جائیں تو آپ انہیں کیا دکھاتے ہیں ملیشیا میں کیا دکھاتے ہیں خوبصورت چورائے گرین ری ایمیزیوم پارک اور ایسے خوبصورت روڈ راستے اور کراچی میں کچھرا کونڈیا یہ کیا مقدر تو نہیں ہمارا یا یہ سب کچھ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ساری زندگی صرف کچھرا کونڈیا دکھانی ہے بچوں کو اجڑے وے پارک دکھانے پانی کے خالی نلکے دکھانے اور بجلی اور یہ جو بلپ ہے یہ مدھم دکھانے بجے وے دکھانے اس صوبے کی یا اس ملک کی تقدیر میں صرف یہی لکھا ہے ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں ہر دوسرا شخص کہتا ہے انتالیہ میں گئے تھے کیا خوبصورت پارک تھے ایمیزیوم پارک تھے وارٹر پارک تھے یہاں کس چیز کی مثال دیں پچھتر سال کے بعد بھی کراچی کے اندر کماری کی مثال دیں جو چار سیڑھیاں جس پر آج وہ کیچڑ بن بن کے پہلے کالی تھی پھر ہری ہوئی اور اب پیلی ہو گئی ہے اور وہ پچاس کشتیاں جس میں جو زیادہ لوگ بیٹھ جائے تو ڈوب جائے اور آپ جائیں اسطمبول میں تو کروز رائٹ تو بھائی کب بدلے گا یہ شہر یہ پسوبہ کب کس کا انتظار ہے خدارہ غور کریں آپ نے غور کرنا ہے عوام نے اس لئے نکلیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور پھر ہم آپ کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے جو کہ نہیں مل رہے ہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے آج صرف آپ کو بجلی پانی اور گیس کے بل آرہے لاکھوں میں اور جو غریب ہے اس کو ہزاروں میں لیکن اس کے بدلے کیا مل رہا ہے پورے سندھ میں کیا ہے کون سا ایسا شہر ہے یہاں میرے صافی دوست بیٹھے بتائیں کوئی مثالی جگہ بتا دیں آپ جس کی مثال دے سکتے ہیں سوائے منجو دوڑوں کے کس کی مثال دے رہے ہیں اور دنیا میں ہر ملک کی ایک ایک دو دو نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں بھی ہمارے صوبے میں بھی بہار سے لوگ آئیں تو ہم لے جائیں ان کو دکھانے کے لیے تو کب ہوگا یہ پچھتر سال گزر گئے سو سال انہیں میں پچیس سال باقی ہیں ان پچیس سالوں میں ٹھیک کر لیں سو سال سے پہلے ٹھیک کر لیں لیکن اگر نہیں کیا تو یہ سو سال بھی گزر جائیں گے اور دن بہ دن نیچے چلے جائیں گے تو آنکھیں کھولے خاموشی توڑے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے آپ کو ریجسٹر کر رہے ہیں جب ریجسٹر ہوں گے اور آپ کی تعداد پتا چلے گی اس کے بعد حصہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اب ایک سمت کا تائیون کر کے آگے بڑھنا ہے ہمیں آنرشپ لینی ہوگی اپنے اس صوبے کی اپنے اس شہر کی اپنے لوگوں کی آج اسکولوں کی حالت دیکھ لیں آپ بحث کا بڑا اور پیلا اسکول ایک جیسا ہے ہمیں ہر اسکول کو گرامر اسکول بنانا ہے جیسے گرامر اسکول کی عمارت ہے جیسے ایچ ایس این کالج ہے غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسے اسکول میں پڑے ورنہ امیروں کے اسکول بھی بند کر دیں پیلے اسکول بند پڑے کسی کی کان پر جھونی رہنگ تھی ایک دن ایچ ایس این اور گرامر بند کر کے دیکھ لیں پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا غریب کے بچےوں کے اسکول بند پڑے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنائے کہیں سے تو ٹھیک کرنا ہے کرپشن 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 بس عوام عوام سب بھول گئے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اب تو آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور صاحب احسیت صاحب سروت اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے اور مجھے امید ہے اللہ ساتھ ہے میرے میں آج آپ کو سج بتا رہا ہوں اللہ ساتھ ہے ہر وہ کام جو اس صوبے کی اور اس شہر کی بھلائی کے لیے ہوگا میں کروں گا مافیاس سے بھی لڑوں گا اسکول کی ایجوکیشن اسپتالوں کے اندر تبیہ امداد ان سب کا نظام بہتر ہونے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں ساؤس سوٹی آسپٹل آغا خان آسپٹل امیروں کی جگہ ہے ہر چیز آویلیبل ملے گی آپ آپ چلے جائیں باسی شہید آسپٹل سوبراج آسپٹل آدمی جاتا ہے مرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہ تو ہمیں اب اس صوبے اور اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے آئیں یہ جو ہم سب کا پاکستان ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرائیں دیکھیں جو لوگ موجود ہیں پہلے وہ تو کاؤنٹ ہو جائیں پھر غائب ہونے والوں کی باری آئی گی اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے حاضری دی اور اس کے بعد تاج گم گئے تو یہاں میں بتا دوں کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تو لوگوں کو تاج پہنانے آیا ہوں تاج لینے نہیں آیا دیکھیں ہر چیز کی شفاف انکوئری ہونی چاہیے آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے لیکن زبانی نہیں ہونی چاہیے ابھی پچاس سالہ سالگیرہ تھی اس آئین کی میں نے یہ کہا اور آج پھر کہہ رہا تھا انیس سو تہتر کے آئین میں سوائے عوام کے حقوق کے ہر چیز کا استعمال ہوا ہے صرف عوام کے حقوق کی بات نہیں ہوئی آج عوام جس حالت میں ہے اگر اس کا اندازہ اس لیے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں آج پورے شہر میں اور صوبے میں آپ نکالیں ریکارڈ جتنے میں نے وزٹ کیے شاید پچھتر سال میں کسی نے نہیں کیے ابھی تک اس گورنر ہاؤس میں ڈھائی لاکھ لوگ افطار اور ڈینر کر کے جا چکے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے گورنر ہاؤس کے چار ڈپارٹمنٹ کے علیدہ علیدہ فگرز ہیں کسی کے دو لاکھ ساٹھ ہزار ہیں کسی کے دو ستر ہیں کسی کے دو پیسٹھ ہیں میں ڈھائی لاکھ کہہ رہا ہوں اور عید والے دن میں یہاں الاؤنس کر رہا ہوں عید والے دن گورنر ہاؤس میں پچاس ہزار لوگوں کے لنچ کا انتظام میں نے کرنا ہے اور کر رہا ہوں جس میں کراچی سے سندھ سے لوگ آ کے گورنر ہاؤس میں عید کے دن لنچ کریں گے پچاس ہزار لوگ تو سب کو میری طرف سے دعوت ہے اور یہ مہمان ہوں گے میرے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں خود تیار ہوں اور گورنر ہاؤس کے سبزہ زال لون میں آپ کے لیے گورنر کی طرف سے اس کامرانٹی سوری کی طرف سے پچاس ہزار لوگوں کے لنچ کا انتظام ہے جس میں باقاعدہ جس طرح یہاں پر پہلے وزراء اور سفراء آتے تھے سفیر آتے تھے اس طرح کا انتظام ہے میں میڈیا کو بھی دعوت دے رہا ہوں پورے شہر کا میڈیا سوبے کا میڈیا پاکستان کا میڈیا آ کے کور کرے اور یہ سارا گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں ہے یہ کسی گورنر ہاؤس کے خرچے پہ نہیں ہے یہ میں مثالیں قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب سوبے کا گورنر گورنر ہاؤس کے دروازے کھول سکتا ہے اپنے ذاتی اخراجات پر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے تو آگے آئیں جو پچھتر سالوں سے حکمران رہے ہیں یہاں پر خدارہ یہ وقت ہے پاکستان کو بچانے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنے دل میں گھر کرنے کا اور خاص طور پر اور سیس پاکستانی آئیں اور پاکستان میں انویسمنٹ کریں میں یہ گیرنٹی کرتا ہوں خود بحیثیت گورنر کہ مردم شماری مردم شماری ڈیپارٹمنٹ کی نیت پر کوئی شک نہ کریں نہیں ان کے عمل پر بھی نہ کریں میں نے ہر چیز ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیے ہمارا جو دیکھیں میں نے سارے عمل کو دیکھا ہے سب سے پہلا مجھے یہ اتراز ہے کہ ہماری لوگ ہماری عوام جس طرح ہم کہتے ہیں بجلی کا بل آئے گا اگلے مہینے بردیں گے یہ لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں ان کے سراف ان کے لوگ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کل آئیے گا کل آتے کہتے ہیں پرسوں آئیے گا ٹھیک ہے نا تو پہلے تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی جو میں نے شروع میں بات کیے اہمیت کا اندازہ کریں پہلے ریجسٹر کرائیں اس کے بعد اگر یہ غلط ہوگا تو پھر ہم آواز اٹھائیں گے پانچ دن بڑھائے ہیں ابھی میں پھر ایک دفعہ پیل کرتا ہوں پانچ دن میں جس کو ریجسٹر ہونا ہے اپنے بچوں کے لیے وہ آگے آئے اور ریجسٹر ہو جائے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم بڑھے گا اسے وائنڈ اپ کرنا ہے تاکہ ایک ریزلٹ سامنے آ جائے اس کے بعد جو ایشوز ہوں گے اس پر بیس ہو کچھ ایشوز ہیں جس پر کام چل رہا ہے میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس پر یہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے تینڈکنی اور اس کمیٹی میں چیف سیکرٹی سندھ بھی موجود ہیں فیڈرل سے بھی موجود ہیں پچھلی زوم میٹنگ میں ایسین اقبال صاحب نے اس کمیٹی کو قیام کیا ہے جو آپ باتیں بتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں ایشوز اس کو حل کیا جا رہا ہے اور جو ابھی پانچ دن ہے اس میں یہ تمام شکایتیں دور کر دی جائیں گی جب نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس پر بات کریں جب بھی میں نے گھنٹی کا اعلان کیا تھا پھر میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ بار بار یہ اس کا تار کٹ دیں تو ایک گھنٹہ لگا رہا ہوں اور وہ گھنٹہ رات بارہ کے بعد یا ایک بجے کے بعد کوئی بھی ایسا سائل جس کو بہت ہی بڑی امرجنسی ہو جس کو کہیں کوئی پرسان حال نہ مل رہا ہو اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پولیس کی طرف سے کسی بھی شخص کو میری کوئی بہن جس کو اس کا شوہر تنگ کر رہا ہے یا اس کے رشیدار تنگ کر رہے ہیں یا بے آسرا بے آرو مددگار جس کی کوئی مدد نہ کر رہا ہو اس کو میں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ وہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر آکے اس گھنٹی یا گھنٹے کو بجائے گا اگلے منٹ ہی اسے گورنر ہاؤس کے اندر بلائے جائے گا اس کا مسئلہ سنیں گے اگر میریٹ ہے اور واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے لیے زیادتی طور پر آگے بڑھوں گا اور ہم کھام کریں گے دوسری بات ایک ون تری ڈبل سکس میں بار بار اس نمبر کو دورا رہا ہوں ون تری ڈبل سکس پر عوام کال کرے اور ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے ان کو پانی کا کنیکشن نہیں مل رہا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ان کو اس شہر میں کوئی بھی ایشو ہو وہ اس نمبر پر اپنی شکایت کا اندراج کرائے گورنر ہاؤس کا جو سٹاف ہے اس میں نادرہ کیم سی کیس سی ہر آدمی کا سٹاف یہاں بیٹھا ہوا ہے گورنر ہاؤس کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا سٹاف اس سے بات بھی کرے گا اس کے گھر بھی جائے گا اور اس کے ہر ایشو کو کسی کو لیز نہیں ہو رہی ہے گھر کے ایشوز ہیں ہر ایشو کے لیے آپ کو اب اس ڈیپارٹمنٹ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ون تری ڈبل سکس پر اپنی شکایت بتائیں اگر نہ ہو تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں تینکیو شکریہ شکریہ طانن مجھئی اگر نگ موسیقی